اب ہم لوگ نے سچارٹ کرنی ہے اپنی اردو کی پڑھائی اردو کی پڑھائی کا آج ہمارا ہے سبق نمبر چار ٹھیک ہے اردو کا بھی آج ہم نے کیا کرنا ہے سبق نمبر چار کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں اس کا عنوان دیکھتے ہیں سبق نمبر چار کا عنوان کیا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب رحمتِ عالم کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے لگا ہے جہاں پر بھی رحمتِ عالم کا لفظ استعمال ہوگا نا رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت رحمتِ عالم عالم پوری دنیا کے انسانوں کے لئے ٹھیک ہے رحمتِ عالم پوری دنیا کے انسانوں کے لئے رحمت جو بنا کر بھیجے گے کون بنا کر بھیجے گے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمتِ عالم کس کو کہا جاتا ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دیکھو سرکارِ دو عالم حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عالم دو جہان عالم جہان یہ رحمت عالم پوری یہ والے جہان کے لئے اور دو عالم دو جہان دو جہان کون سے یہ ابی والا جہان اور جو قیامت کے بعد والا جہان ہے یعنی کہ قیامت کے بعد قیامت آنی ہے نا قیامت کے بعد والا جو جہان ہوگا اس کے بھی عالم ہیں کون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم سرکار ہیں دونوں عالم کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے نبوت کا بطرہ بہتا ہے نبوت ملنے کو کیا کہتے ہیں نبوت ملنے کو کہتے ہیں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا لے کر آئے تھے ان کے پاس اللہ کا پشیدہ پیغام اللہ کے پشیدہ پیغام کو کیا کہا جاتا ہے وہی کہا جاتا ہے بھولنا نہیں ہے یہ ہم لوگوں نے پہلے پڑھا ہے میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتی ہوں وہی کسے کہتے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نبوت لے کر آگے یعنی کہ اللہ کا پشیدہ پیغام لے کر آگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی یعنی کہ ابھی ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر نہیں آئے تھے وہ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی دوست اور دشمن ہر ایک کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ٹھیک ہے یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے مہربانی سے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے تمام اہل مکہ آپ کو صادق سچا اور امین کہتے ہیں امانت دار صادق سچا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور امین امانت دار یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز جو پکڑا کر جاتا تھا آپ ویسے کی ویسے اسے واپس کرتے تھے کبھی اس کی چیز میں اس کی چیز میں سے کوئی اپنے لئے کچھ رکھ نہیں لیتے تھے یا اس کو کوئی دوسری چیز نہیں دے دیتے تھے جو چیز ان کے پاس کوئی رکھا کر آتا تھا وہ ویسے کی ویسے ان کو واپس کرتے تھے کہہ کر پکارتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد لوگوں کو بری عادتوں اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر اے خدا کی عبادت کرنے کی نصیت کی تو تمام اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوگے مخالف خلاف ہو جانا مخالف ہوگے خلاف وہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ترہ ترہ کی باتیں بناتے بلکہ یہ بھی کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے جادوگر ہیں جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ گرویدہ کہتے ہیں پسند کرنا پسند کرنا وہ کہتے ہیں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کر لیتا ہے گرویدہ ہو کر باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتا ہے باپ دادا کا دین کونسا وہ کافیر بتوں کو پوجھنے والا دین تو وہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کر لیتے ہیں اور اپنے باپ دادا کی دین کو کیا کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کسی اور بات کو نہیں مانتے تو جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے وہ کسی اور بات کو نہیں مانتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان پر ہی اتنی مٹھاس پیدا کی تھی کہ لوگ ان پر یقین کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا کسی کے مانت میں خیانت نہیں کی تھی وہ اچھے بچے ہوتے ہیں جیسے اب کلاس میں کوئی اچھا بچہ ہو تو میں آنکھے بند کر کے کہہ دیتی ہوں نہیں موسیٰ یہ کام نہیں کر سکتا کہتی ہوں نا کہ نہیں موسیٰ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے اس پر یقین ہوتا ہے تو اسی طرح اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اچھے طریقے سے سن لیتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرنے لگتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتے تھے غلط مذہب کو چھوڑ دیتے تھے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی ایک عبادی میں سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑی عورت کو دیکھا جو غیر کا سمان ایک گھٹری میں بانت کر کھڑی تھی اور کسی آدمی کا انتظار کر رہی تھی جو گھٹری اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو اس کی امید بر آئی امید بر آنا کہ اس کو حوصلہ مل گیا امید بر آئی حوصلہ مل گیا حوصلہ ہو جانا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچانتی نہیں تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور تھا پورے مکہ مکرمہ میں کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادو کر رہے ہیں جادو کرتے ہیں تو جو بھی آپ کی بات مان لیتا ہے وہ اپنے باپ زیادہ کی دین کو چھوڑ دیتا ہے وہ عورت جو ہے وہ بڑی عورت تھی وہ اسی Đر سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تھا اور وہ عورت اپنے دین کو چھوڑنا دے اسی در سے کیا کرتی ہے مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور اپنے گھر کا سارا اسمانے گھٹری میں باندھ کر اور کھڑی ہوتی ہے کہ کوئی آ کر اس کی سر پر گھٹری رکھ دے ٹھیک ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں سے گزر ہوتے ہیں وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے لیکن اس عورت کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہیں جسے وہ جادوگر کہہ رہی ہوتی ہے کہنے لگی بیٹا یہ گھٹری ذرا میرے سر پر رکھ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہ جی یہ گھٹری بہت بھاری ہے آپ اسے نہیں اٹھا سکیں گی مجھے بتائیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے میں یہ گھٹری اٹھا کر آپ کو وہاں چھوڑ آتا ہوں یہ سن کر بڑھیا بہت خوش ہوئی اور مکہ سے باہر جانے کا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندوں پر گھٹری اٹھائے بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل دئیے منزل پر پہنچ کر بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دعائیں دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی جادوگر سے بچنے کی نصیحت کی آپ نے کوئی بڑھیا کو نہیں بتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ جادوگر ہے ٹھیک ہے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تو تھے نہیں وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور وہ ایک سچا پیغام دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جس کو مسلمان کرنا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خوف اپنا پیدا کر دیتے تھے اور وہ انسان کیا ہو جاتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا تو اب اس بڑھیا کو تو پتہ ہی نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں تو اس نے بڑھیا نے کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نامی جادوگر کہہ کے اور کہا کہ آپ نے نا محمد نام کا ایک جادوگر ہے نصیت کی اس کو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نصیت کر رہی ہیں جو لوگوں کو باپ دادا کے دین سے گمراہ کر رہا تھا بڑھیا نے یہ بھی بتایا کہ وہ مکہ اسی کے ڈر سے چھوڑ کر آ رہی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے لیے اجازت مانگی تو بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ جی میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یہ سننا تھا کہ بڑھیا کی آنکھیں کھل گئیں وہ بہت شرمندہ ہوئی کہ اتنے عظیم اخلاق والے انسان کے متعلق وہ لوگوں کی جھوٹی باتوں میں آ گئی اس نے فوراں کلمہ پڑا اور اسلام قبول کر لیا اب آج ہیں ہم لوگ اس کی مشرق پر آئیں گے سوال جو ہیں ہم ورگ بک پر کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے دوست جو آپ کا ٹکر نشان لگائیں گے اب دیکھیں کونسے لوگ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے مکہ گئے آف صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے نا تو مکہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ٹوکری چادر گٹری کے تلوار گٹری نا نمبوت ملنے کے بعد مکہ والے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے جادوگر بادشاہ آلم دین یا دیوانہ جادوگر گٹری تھی بھاری سخت ہلکی نرم بھاری اب دیکھیں تمام اہل مکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ کر بکارتے تھے یائس بڑیہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے کہا یائس بڑیہ کے پاس لکڑیوں کا گٹھا تھا نہیں بڑیہ نے اسلام کو بھول نہ کیا غلط کر لیا تھا نا اس نے لاس میں کلمہ پڑھ لیا تھا بڑیہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی تھی نہیں وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں اب لیکن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا بڑیہ کی ڈیش کھل گئیں کیا کھل گئیں آنکھیں بڑیہ بہت ڈیش ہوئی شرمندہ بڑیہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈیش دیں دعائیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کے لیے اجازت مانگی واپسی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیتا پھر کسی اور کی بات نہیں مانتا بڑیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو اس کی امید بر آئی اس کو حوصلہ مل گیا آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر گھٹری اٹھائے بڑیہ کے پیچھے پیچھے چل دئیے آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں الفاظ کے جملے بنائیں یہ بھی ہم لوگ آپ کی وک بک پہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کاملہ پر تین جملے بھی ہم آپ کی وک بک پہ لکھیں گے دی گئی مثال کے مطابق کلمے کو محمل سے ملائیں ٹھیک ہے دکان وکان آلو والو سبزی وفزی بچے وچے ساحل واحل کپڑے وپڑے سیر ویر ڈان اور اس پہ آپ نے جلدی سے کیا کرنا ہے کلر کرنے ہیں اچھے چھے چھے ہیں اکے ڈان ڈان پوری ہونا گمراہ کرنا غلط راستے پر چلانا آنکھیں کھلنا حیران ہونا اب یقین جملے بنائیں نصیحت ہمیں بڑوں کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا گرویدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گرویدہ ہو کر اسلام قبول کر لیا آپ کو پتہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے لیے دعا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے عالی ہے اب یہ میں نے جملے بنایا ہے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی جملہ آتا تو آپ لوگوں نے خود سے بنانا ہے یا آپ ماما باپا کی حل بھی کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں آپ لوگ اوکے دیکھیں آپ سبق کے مطابق سوالوں کے جواب دیں نبوت ملنے سے پہلے اہل مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کر پکارتے تھے نبوت ملنے سے پہلے اہل مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے نبوت ملنے کے بعد تو جادو کر کہتے تھے نا تو نبوت ملنے سے پہلے کیا کہتے تھے صادق اور امین نبوت ملنے کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس بات کی نصیحت کی نبوت ملنے کے بعد بری عادتوں اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر اے خدا کی عبادت کرنے کی نصیحت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عورت کی کیسے مدد کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیہ کی گھٹری اٹھا کر اس سے اس کی منزل تک پہنچا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کا بڑی عورت پر کیا اثر ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کی وجہ سے بڑیہ نے فوراں کلمہ پڑھا پڑھ کر اسلام قبول کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کاملہ پر تین جملے اپنے الفاظ میں لکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے شفکر سے پیش آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کا خیار رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی مدد کرتے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں دیئے گئے الفاظ کو روفِ تحجی روفِ تحجی کی تحطیب کیا ہوتی ہے پہلے علیف پھر بے پے تیتے سے یہ روفِ تحجی ہوتی ہے نا یہ تو اب پہلے دیکھیں اس میں سے ہے ہے یہ رے ہے یہ نون سے شروع رہا ہے یہ بے سے شروع رہا ہے اور یہ مین سے اب دیکھیں علیف پڑھیں یہاں پہ کوئی لفظ ایسا ہے جو علیف سے شروع رہا ہے نہیں بے سے ییس بھیجا تو سب سے پہلے کیا آجائے گا بھیجا اب بھیجا کو ہم نے کیا کر دینا ہے کار دینا ہے ٹھیک ہے پھر بے پے پے سے ہے نہیں تے نہیں تے نو تے ٹے سے نہیں ہے جیم چے نہیں ہے 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 سے کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا اور اس کو کار دیا ٹھیک ہے ہے دال ڈال ڈال ڈرے اب رے سے رحمت ہم نے رحمت لکھا اور رحمت کو بھی کار دیا رے ڈے دے سے سین چین سوازوات تویں زویں آئین گائیں فے کاف کاف گاف لام میم نوند اب کیا رہا ہے نوند نہیں لام میم نوند میم آرہا نا میم سے مکہ مکہ لکھے اور پھر نون سے نصیحت ٹھیک ہے پانچوں کو کیا کیا ہے ترتیب سے لکھا پہلے بے پھر ہی آرہا تھا پھر رے پھر میم اور پھر نون آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے بزرگوں اور بڑوں کے ساتھ کیسا بڑھتاؤ کریں گے چاند جملوں میں لکھیں ٹھیک ہے ہم اپنے بزرگوں کی عزت کریں گے ان کا کہاں مانیں گے ان کی نتیت پر عمل کریں گے ان کے ارام کا خیال رکھیں گے اور یہ نچ پیٹ آپ کا ہون وقت ہے یہ آپ لوگوں نے ہون وقت میں کر لینا اوکے ڈان